نوز 11 بھارت دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں امرتیواری بولٹن کے شروعات اہم خبر سے کریں گے خبر رائزدھانی راجی سے مکہ منتری حیمن سورے نے بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے سمسیاں جلد دور ہوگی اسی کے ساتھ بجلی سنکٹ کو دیش ویافی بتایا ہے مکہ منتری حیمن سورے نے اور کہا ہے کہ اترکت بجلی خریدنے کے لیے پیسے اپلبد کرائے گئے ہیں بڑھتی گرمی کی وجہ سے اس کی اپلبدتہ بڑھ گئی تھی جس وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے خبر بڑھنے کی وجہ سے جس پر انہوں نے بیان دیا اور بجلی سنکٹ کو لے کر سرکار گمبیر ہے اچانک بجلی کی خبر بڑھ جانے کی وجہ سے تمام سمسیاں سامنے آئی ہیں اور جلد سے جلد یہ سمسیاں دور ہو جائیں گے اور کیا کچھ کہا مکہ منتری حیمن سورے نے آپ کو بھی سناتے ہیں مشینیں ورطمان واتاورن میں بہت لوڈ لے کے چل نہیں پا رہا اس کو بھی سمیں اس کو بھی رشت دینے کے جورت پڑتی ہے نہیں تو دو گھنٹے کا سمسیاں ہوتا ہے اگر ہم پلانٹوں کے ساتھ جورجبر سے جستی کرتے ہیں تو مہینوں کی سمسیاں ہو سکتے ہیں یہ تو تکنی کی بشا ہے اور جہاں تک بجلی کی اپلپ جاتا ہے وہ بھی پورے دیش میں کمی ہے آپ بجار میں بھی بجلی کی خرید نہیں کر پاتے ہیں کرائسس کی وجہ سے اس لئے ہم لوگوں نے آج بیبھاگ کو اور اترک پیسے اپلپ کرا دیئے ہیں تاکہ پہلے سے ہی جو کمپٹیشن کا بجلی خرید میں ہے اسے پہلے حصہ لے کر اپنی آپورتی پوری کریں منتری ہمن سورن نے بجلی سمسیاں پر اپنی باتیں رکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ سمسیاں جلد ہی دور ہو جائے گی اترکت بجلی خریدنے کے لیے پیسوں کا انتجام بھی کرا دیا گیا ہے اور اس سمسیاں کو دیشویاپی سمسیاں انہوں نے بتایا ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا